نمسکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو جو آپ کے لوگ ڈون چہر رہے ہیں جو استحتی دیش کی بنی ہوئی ہے ہمارے مند میں ایک پرسن جرور آتا ہے اور آئے گا ہے کیونکہ جس طرح کے استحتی ابھی بنی ہوئی ہے کیا اگزام کینسل ہو جائے گا یا آج جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ریلوے انٹی پی سی ہو یا آرہ سی گروپ ڈی ہو اس میں آگے چلے گی تو دیکھیں کل کا جو نوٹیس آئی ہے اس سے آپ یہ نسکرس نکالیے کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ آپ کا اگزام کینسل نہیں ہوگا اگر تھوڑا سا بھی دماغ میں چلتا ریلوے کا کی آپ کا اگزام کینسل کرنی ہے تو جو کل انہوں نے جو ٹینڈر نکالا تھا آپ کے آئیسولیٹڈ پوشٹ کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ وہ لیٹ کر سکتے تھے لیکن پھر بھی اتنا دینیے سیچویشن ہونے کے بابجود انہوں نے ٹینڈر نکالا ٹھیک ہے ٹینڈر نکالا یعنی کہ وہ یہ ابھی مان کے چرے ہیں کہ وہ اگزام تو لے گئے ہی لیں گے جب تک پتھی بھی ہے تب تک یہ آپ مان کے چلیے کہ آپ کا اگزام ہوگا تو یعنی کہ کل کے نوٹیس سے تو یہ کنفرم کر لیجئے کہ آپ کا ررمی کا انٹی پی سی ہو آئیسولیٹڈ ہو یا آرسلی گروپ ڈی ہو اس کا اگزام پکا ہوگا اب تھوڑا سا کنفیوجن یہ ہے کہ کیا جو ٹینڈر بلاپ پروسس ہے آپ کے انٹی پی سی کے اس میں ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے ڈیٹ کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈر ہو سکتی ہے آپ کے ڈیٹ تو ابھی سے آپ کو پڑھتے رہنا ہے یہ دماغ میں نہیں سوچنا ہے کہ اگزام ہوگا کی نہیں ہوگا یہ سب جو نوٹیس آ رہی ہے اس سے آپ تو تھوڑا سا ہنٹ لے سکتے ہیں کہ وہ اگزام کرانے کے موڈ میں ہے اب چاہے تو کتنا بھی لیٹ ہو لیکن اگزام تو ہوگا اچھا کل کے ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ جو گروپ ڈی کا جو ویکنسی ہے وہ انٹی پی سی کے برنسپت اتنا زیادہ کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے ریلوے کا کیا انٹینسن ہوتا ہے کیوں گروپ ڈی میں زیادہ سلیکسن لیتے ہیں اور انٹی پی سی میں کم ویکنسی نکالتے ہیں اس کے پیچھے کا جو انٹینسن ہے ریلوے کا وہ میں کل کے ویڈیو میں سمجھاؤں گا تو اس ویڈیو کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور نوٹیفیکیسن جو بیل ہے اس کو دوا دیں گے تو وہ کل کا جو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے انٹی پی سی میں کم ویکنسی نکالے جاتے ہیں اور گروپ ڈی میں زیادہ ویکنسی نکالے جاتے ہیں اس کے پیچھے کا ریلوے کا کیا لوجک ہے تو بنے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ نیکش ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنیواد